قبلہ کاری حبیب و رحمان صاحب فرمائے کہ سیرا نبی زندہ ہے یہ آخہ نے جملہ پر تکریر ہے یہ جملہ اگر جاگ دے بیٹھے ہاوے دوال جن سونا ہو سی امانے سی یہ گال کیا فرمائے سیرا نبی کیا ہے زندہ ہے میں دو قدم اگھا میں نام حضور زندہ بھی ہیں زندہ کریندے بھی ہیں حضور زندہ بھی ہیں زندہ کریندے بھی ہیں ایک حضور دے زمانے دی مثال ایک بات دا واقعہ دو واقعہ مختصر کیونکہ وقت دی توالت ضروری ہے آشک کو وہ سچا ہے جڑا محبوب دے ذکر دے کھل کھلاوے تو ساں پریشان بیٹھے بے بابا بوٹا دے گا چاہے آپ ہن ختم پڑ گئنے پریشان دے نہیں ہوئے مال تھوڑے قریب تشریف گئنے میرے بھائی یہ جڑ وقت ہے نا ہینا وقتاں دی اگام مل لگنے حضور کہیں حیات بھی ہیں اگام بھی حیاتی عطا فرمینے نبی زندہ بھی ہیں اور اگہ زندہ کرینے بھی ہیں کیا ہے حضور زندہ بھی ہیں اگہ زندہ کرینے بھی ہیں حضور دی کہچاری لگی پہیے صحابہ اکرام تشریف فرمائیں سور کیا نہیں لیکن سور دی گال سونگیں کیا حضور تشریف فرمائیں صحابہ اکرام بیٹھیں پہچاری لگی پہیے ایک بدو جڑم مدینہ دی شہر دو بہر راندین دیہاتی لوگ عربی انہوں کو بدو آدین ایک بدو نے سنے مکہ شریف دیوچ کہ محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کیتے دے نبی موجز دے نال آندے او لوگ گو کھان دے ہیں کیا کریں دے ہیں گو کھان دے ہیں شکار کر کے آئے لوگاں نے جڑوے لے آکھنا کہ مکہ وچ محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیتے تو او اپنے آپ کو نبی آدھے تیرے سارے بھتن کو خدا نہیں منیندہ تیرے سارے بھتن دی عبادت نہیں کریندہ ریاضت نہیں کریندہ او منیندہ نہیں او آدھے مرد دوبار دوبارہ زندہ تھی اللہ دی عدالت لگنی ہے جنتی جنت چوزن جہنمی جہنم چوزن ہوں آکھے میں دا جٹ بندہ ہاں آجی کل جی میں جٹ ہے نا نا بھئی یہ سوال کر دیونا جڑا اکل اچھنا آنا وہ اپنے اٹھ دے آئے پوچھے محمد بن عبداللہ کون ہے صحابہ نے اشارہ کی تا ہے سارے نبی ہیں کیا صحابہ نے اشارہ کی تا ہے سارے نبی ہیں آکھے میں تو آلے ہوتے ایمان گھننا سا ہم میری ایک شرط ہے کیا ہے میری ایک شرط ہے حضور نے فرمایا دس کیا تیری شرط ہے آدھے دے پہم میرے ہاتھ کیا ہے گو مری ہوئی ہے گچی ہے چھے رسہ گھتا ہویا ہے کونی میں لڑکا ہی بدے مونڈ ہے ہوتے چاہتی بدہ آئی بل باہن انہیں کر کے دکھائی سی حضور کو پچھے کیا چیز ہے حضور نے فرمایا اے گو ہے آکھے اگر یہ گو تو آری نبوت تھی نشانی تھی اے دلیل دے لے ہوئے اگر شہادت دے لے ہوئے میں بتت والا قلمہ پڑھ گئی نہیں سا اوہ گو کیا ہے موی ہوئی آئی کیا ہے گو یار توسہ نہ زندہ ہی ہے توسہ حضور دے غلام بھی ہی ہے حضور دے امتی بھی ہوئے حضور دے کلمہ پڑھنا لے ہوئے حضور دے ذات درود پڑھنا لے ہوئے توالے ہاں ٹھرنے چاہیے وہ گو میرے خیال ہے مری ہوئی ہی واسطے ہو سی کہ میں حضور دی نبوتی شہدت لے اللہ یار حضور سادی گال ہے دیکھو نا میں مر مر کے یہاں پہنچا ہوں اس شیر ایک کہ میں مر مر دے حضور دے دیدار واسطے قبر اٹھائے حضور دے دیدار واسطے وہ گو مری بھی ہی واسطے ہو سی شکار بھی ہی واسطے تھے ہو سی میں حضور دے دیدار بھی کرے سا کلمہ بھی پڑھ سا نبوتی دلالت بھی دے سا جڑے دے پہنچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں آکھیں جی آئے حضور نے فرمایا اچھا ہی لگوں تو پوچھ میں کون ہاں حضور نے کیا فرمایا بہت تو تو پوچھ میں نہیں پوچھتا میں نہیں آتا میں آکھا تیرے کافر بھی راہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرہن جادو کرہن میں نہیں آتا تو اپنی زمانے پوچھ این گو کون پوچھو اے گو ایڈا سے کون ہے میرے بارے میں تھی خود جیسے سی جڑے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ جملہ صحابہ نے سنا ان بدو نے سنا کفار نے سنا ششتہ رہ گئے وہ لوگ کہ نبی نے اتنا بڑا دعویٰ کی تے نبی جیڑا دعویٰ کرے ہاتھ ساتھ چوندے اور ایمان رکھنا ضروری ہے موچہ ہوندے ہوئے جڑا اکل و ما ورا ہو رہا جڑے میں لے گوہ دا نمبر لگا نا کہ بدو انہیں سامنے کی تا انتی اعرفتی تو جاندی ہیں من ہوا اے کون ہیں انہیں آکے انتا رسول رب العالمین وہ انہیں کہا کہ انتا رسول رب العالمین اے دا اللہ دے رسول ہیں اے رب العالمین دے رسول ہیں اندیا کلمہ میں پڑھتی ہاں پتھاری دی گوئیاں دینن حجری دی گوئیاں دینن شجری دی گوئیاں دینن جانواری دی گوئیاں دینن ستاری دی گوئیاں دینن چاندری دی انگل دی اشارے دے چلے اے او نبی ہے کیڑا نبی ہے عیسیٰ روح اللہ مردیاں دے جاناں میں چھے جان پاسکتے ہیں جس ماں میں جان پہنے ہیں میرے محبوب انہوں میں جان پہنے ہیں جنہوں میں جان نہ ہوں دی پتھروں میں جان ہے پتھروں میں جان ہے بولا نہیں ابو جاہل کنکرییں چاہ دیا آکے دساؤ یہ کیا ہے حضور نے فرمایا میں دساؤں یہی ہے دساؤں درخت آگئے درخت آگئے جاہت لدعوت ہیل اشجار ساکم بلا قدم درخت بھی حضور دے سڑ دے آگئے ہیں حضرت علی المرتضی خدا کرم اللہ تعالی وجہ اور کریم تشریف فرمایں حضور دے نال سفر وچ ہیں حضور علیہ السلام دے بارگاوچ جڑوے لے آئے ہیں حضور کچھ دیر آرام فرمائے لے دھے پین کہ پہاڑ دے نال درخت ہیں وہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ ترانہ پڑھ دے کھڑنے جے ورے اٹھے نا اپنے صلی اللہ علیہ السلام صحابی نے عرض کی تھی حضور میں درخت کروں ایمیں میں سنیں وہ آن دے ہن سلام پڑھ دے واپس چلے ویں دے ہن حضور نے فرمائے کہ عیدت ہے کجنی ڈٹھا تو اگر اللہ دی بھئی مخلوق دیکھیں وہ ہی میرے اٹھے صلی اللہ علیہ السلام پڑھ دی اے حکوا کے وقت تی طوالت تھی ویسے کیونکہ جیوان محفل کروئی حسنین اصدوے سن پہ نمال پناہ لکوئی نہ آئی کیونکہ صغیرے بھی اٹھنے والصغیرے سوال بھی تو سن کرنے جواب پسندے اے واقعہ تھی گیا کہ ایک گوہ دا حضورت زمانے ویچ حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ تعالی ہندوستان دے ویچ دیلی ایک شہر ہے اتھائیں راندے ہن دے آپ نے ایک کتاب لکھی اشیاط اللمعات حدیث شریف جی شرح ہے فارسی دے ویچ ان دے اتھے بندے نے ہاشیہ چڑھا ہے انہیں بڑا عجیب اور غریب واقعہ لکھے ہاشیہ دے لکھے ایک شیعہ دی ایک سننی دی یاری لگ گئی کہیں دی یاری لگ گئی شیعہ دی سننی دی لیکن تو آکو نہیں گا ہونے اگر تو سن لے سو شیعہ نال یاری ایمان تبات ایمان دے صلب تھی ونڈا خطرہ ہے انہیں یاری لئی حج دا موسم آیا سننی نے آکھا یار میں حج کرن میں نہ پیا تیرے نال یاری ہے میں آکے سلام کی تھی منا ممکن ہے واپسی زندگی ہووے نہ ہووے ملاقات تھیوے نہ تھیوے تو مر منجا یا میں مر منجا چلو آخری ملاقات کی تھی منجا اگر شیعہ نال اکھا یار دل میرا بھی داڑھا کریں لے روزہ رسول دے منجے اتا حضور دی باہر گاوی چھو میرا سلام پیش کریں پتہ لگا شیعہ حضور کن سمجھ دیں منیں دیں حضور حضور زندہ ہیں حیات ہیں سمجھ دیں میں ہیں سمجھ دیں میں ہیں جواب بھی دیں دیں پھر لیکن ایک گال کریں اس حق کو اپنے عقیدیں نہ پتہ کوئی نہیں عقیدیں نہ پتہ ہم نہ چاہی دیں عقیدیں حضور جڑے تولے نال پیننا انہا نال میرا ہاں سڑتے ہی نوستے میں نیا اگر آقا ابو پکر دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مادنہ آکھ سے وہ سننی جڑا ہی نا کم 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 عقید بدبختہ میں اتنی سوہیں جا دے اتنی سوہیں پندیاں کول اللہ دے نبی دی باہر گاوے چھوڑا پیان تو میرا ہاں ساڑی تی اے آکھیں ضرور اے میری امانت ہے وہ بندہ آدھے جنہوں نے میں پہنچ گیاں حرم شریف حج کر گی دے والمدینہ الرسول آمان کیاں جنہوں نے مدینہ طیب آیاں میں کو گال بھل گئی ہے کچھ این رہوان دوبار مختلف زیارتہ کرن دوبار والمائی آکھری سلام ہے حضور دی باہر گاوے چھوڑھیا نا منہ ادھو میرے دل نے چھو گال آئی ہے ذہن چھو خیال تازت آئے آکھیں یار میں آکھیں کی میں جی میں آپا کہاں کو کوئی سنھیڑا دینے ہیں فلان بندے کو آکھیں آپا کم دینی وڈہ بندہ ہے کی میں آکھوں کتھو شروع کروں کی میں گال کروں وادی یہ کش مکش ہے حضور دے روزے دے سم پیاں سمر دی دیر ہے دل دی اکھ جاگ گئی ہے حضور خواب تشریف گھنن مبارک باد لیتی نے تیرا حاج قبول ہوئے الفرمینے یارتہ اوہ پیغام نہیں دیتی حضور کی میں دے مہا پیغام تو سجان جدہ سب ہی ہوئے حضور نے فرمایا اوہ شیعہ آئی اندھی تصویر سامنے تھے یہ وہ بندہ دے تصویر سامنے آئی ہے تصویر میں سامنے ہے حضور نے حضرت ابو بکر صنی کو فرمائے پکڑی دی بان اچھی کو پکڑے گھن کیا گزیٹ کیا جرے میں گزیٹ کی گھننا ہے نا دن میں خواب دے دھپیاں حضور نے تلوار کڑی ہے فرمایا اوہ پکڑی دی گچی لہا حضرت اوہ سین نے انہوں نے گچی لہائی انہوں شیعہ دی کردن لہائی فرمایا حضور نے اوہ میرے امتی اے میری امت کو پیغام دینے میں جیڑا میرے یاراندہ یار نہیں اوہ میرے اوہی کو جھنوار جی انہوں نے کلمہ میں کہیں کمدنی کہ تمہیں ایک نکتہ دے مر چانا جڑا تو آگوں میرے بھائی حضور جاندے بھی ہن حضور کو پتہ بھی ہن حضور اے بھی جاندے ہن اے شیعہ ہے اے سنی ہے اے مسلمان ہے اے کافر ہے اے میرے یاراندہ یار ہے اے میرے یاراندہ غدا اوہ آدھے میں اٹھا نہیں نوٹ کر گی دے تاریخ نوٹ کر گی دیے جنہوں نے واپس دل نہیں پہنچا میں اپنے سمان دو فارق تھی گیا دوستان کو مل ملا کے میں کیوں شیعہ دے گھر دونیا جنہوں نے انہوں نے گھر گیا انہوں نے گھر گیا دروازہ کھڑکا ہے انہوں نے باہلوی روندی ہوئی آگئی انہوں نے زالوی روندی ہوئی آگئی باہ لیکن چاچا سادھے پیو کو کہے قتل کی تے پتہ نہیں لگا قاتل کون ہے اوہ بندہ آدھے میں چٹ کڑی میں آکے فلانی جیوہر مرے انہوں نے آکے جیا فلان ٹیم مرے جیا فلان سلسلے ڈال مرے انہوں نے آکے جیا انہیں آکے بس ٹھیک ہے انہوں نے قاتل بھی میں کوئی پتہ ہے جہیں وجہ دوئے قتل تھی میں کوئی پتہ ہے میرے نبی دے یاراندہ غستاخ ہے میرے نبی حیاتی دے بھی سکتیں گھن بھی سکتیں میرے نبی حیات ہن بھی سئی حیات راسن بھی سئی جڑہ ہناندہ لگ نال لگ گئے اوہی تا حیات حیات راسن اے اللہ والے حضور دے غلام بڑھیں اے تا قیامت آباد حیات اور شاد راسن اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بزرگندہ صدقے انہوں نے ساری مختصر جائیں محفل کو اپنی بارگاویج شرف قبولیت تا فرماوے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بزرگندہ عدب احترام کرنے تفیق تا فرماوے آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین